یہ کوئی ایسا نہ وفیر ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ ٹو ڈی اور ٹری ڈی اینیمیشن کا کام جائز ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں اس میں وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوش چیز نہیں ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے اور مسلمانوں کی توہین یا تحقیر اس میں بیان نہیں کی گئی ہے ویسے بچوں کے لیے آپ کارٹونز وغیرہ تیار کر رہے ہیں اور بلکہ اگر اصلاحی کر رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے اور عام اگر کارٹون ہیں بچے خوش ہوتے ہیں کھیلتے ہیں اس سے ان کی طبیعت میں نشات پیدا ہوتا ہے ذہنی نشو نمہ حاصل ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کر پھر پڑھائی وغیرہ میں بھی ان کا دل لگتا ہے اور دیگر ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں بس وہ چیزیں جو میں نے ارس کیا کہ کوئی گندی چیزیں نہ ہوں اسلام کے خلاف چیزیں نہ ہوں اس کا تھوڑا خیال رکھیے گا ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ وہ باہر ہوتے ہیں ان کی زوجہ یہاں ہوتی ہیں پاکستان میں غالباً تو یہ دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے تو ایسی بات چلی کسی شخص کے بارے میں تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے عورت بنانا چاہتا تھا لیکن وہ مرد بن گیا تو یہ کلیمہ کفر ہے کے نہیں اور ہمیں کیا تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا اور کرنا ہوگا تو طریقہ کے آئے میں باہروں بیوی یہاں ہیں تو بالکل دیکھیں یہ کلیمہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بنانا چاہتا تھا عورت اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیط اللہ کے ارادے کے باوجود وہ مرد بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی طاقتور اور مادلہ ثم مادلہ ہستی موجود ہے جو اللہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے کہ اس نے اللہ کی ارادے کو بدل دیا اللہ عورت بنانا چاہتا تھا اس نے مرد بنا دیا تو یہ ایک اور الہ کا سگویا تصور اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا یہ ہو رہا ہے چاہے لاکھ آدمی کہے کہ میرے تو ایک قصد و ارادہ نہیں تھا ارادہ نہیں تھا تو نتیجہ اور معال پہ توجہ کیوں نہیں کی کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس قسم کی باتیں عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں اور یہ کلیمہ کفر ہے بلکل آپ دونوں کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا واجب ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا تجدید ایمان تو آپ گھر پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کلیمہ کفر زبان سے نکلا اور شوہر اس طرح کہے کہ جو میں نے کلیمہ کفر سنا اور فوری طور پہ میں نے بیوی کو ٹوکا نہیں اس کو تجدید ایمان نہیں کروائی اتنا میں نے ٹائم گزارا اللہ تعالیٰ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں اور آئندہ احتیاط کا ارادہ رکھتا ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ صاحب ایمان ہوں گے اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو زوجہ فون پر جیسے آپ اگر جرمنی میں ہیں تو فون پر کسی کو وکیل بنا دیں جو آپ کے قریب رہتا ہو شوہر کے قریب رہتا ہو کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں وکیل بنانے کے مطلب کیا ہے ان الفاظ میں کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلان بن فلان سے کر دیں اس میں شوہر کا نام ان کے والد کا نام لے دیں وہ وکیل ہو گیا اب وہ وکیل شوہر کے پاس آئے اور دو گواہ جو ہوں گے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں وہ اس مجلس معافل میں ہوں اور یہ وکیل کہے کہ میں اپنی موکیلہ وہ لڑکی کا نام لے فلانہ بنت فلان کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں آپ نے قبول کیا یہ کہے میں نے قبول کیا ہو جائے گا یہی ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر یہاں پر پاکستان میں کسی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں شوہر کی طرف سے ایجاب کرے یا الفاظ عدی کرے اور بیوی سے قبول کروالے نکاح ہو جائے گا یہ تو ہے مسئلہ کا حل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے زوجہ نے کلیمہ کفر نکالا اور آپ متعلے ہو گئے تو تجدید ایمان کر لیا جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا وہ شرعی قیودات اور لیمیٹیشنز کو نہیں جانتا تو آپ کے پیٹ پیچھے یہ عورت کتنی مرتبہ کلیمہ کفر کہتی ہوں گی اس کا کیا ہوگا ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا کفر کر دیں کہ مرتدہ ہو جائیں اور آپ کا نکاح بریک ہو جائے پتہ ہی نہ ہو آپ آپس میں خدا نہ خواستہ زنا کرتے رہیں یا میدان معاشر میں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو آپ کے زوجہ رہی نہیں تھی کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا تھا اس لیے خدارہ میں بار باری گزارش کرتا ہوں میرے یوٹیوب پہ بیانات دیکھ لیں ان کا مال اور نتیجہ صرف یہ ہے علم 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 جہالت کو ختم کریں جہالت کو ختم کریں جہالت کو ختم کریں اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اللہ کو بھی اہمیت دے اس کے رسول کو اہمیت دے قرآن کو اہمیت دیں اسلام کو اہمیت دیں ان چاروں کی وہ اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے چاہیے آپ لا قسمیں کھائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں بیوی بچے کہیں تو ان کے لئے تو جانے قربان ہوتی ہیں اللہ اس کے رسول کہیں تو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو اللہ کا حکم مانو اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تمہیں حکم والے ہیں یعنی مفتیان کرام علمائے کرام جو تمہیں دین سکھاتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور نبی کریم نے شاہد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر آقل بالک مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے لیکن ہم کل کو نہیں سنتے نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم اسلام کو سیکھنے کے لئے تیار ہیں تو پھر کس لی آئے تھے ہم دنیا کے اندر ذرا سوچیے نا پھر ہم میں اور عام مخلوق میں جس کو ہم ارزل مخلوق کہتے ہیں جس کو ہم جانوروں سے تعبیر کرتے ہیں ان کے مقاصد زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں توالد و تناسل ہوتا ہے بچے پیدا ہوئے کھایا پیا سائے میں بیٹھ گئے دھوپ سے بچے بارج سے بچے مر گئے ایسی پھر ہمارے ساتھ انسان اس لئے پیدا نہیں ہوا یہ اشرف المخلوقات ہے اس کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی عالی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ یہ شہر حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ازواج کو فرض علوم سکھائیں خود سکھائیں نہیں آتا تو ایسے سٹیج فراہم کریں ایسے لوگوں سے درابطہ کروائیں کہ وہ ہمارے گھر والے فرض علوم سیکھیں جب ہماری بہنیں عقیدہ سیکھیں گی کلماتِ کفر کا علم حاصل ہوگا کن صورتوں میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے کن صورتوں میں حکمِ کفر ہوتا ہے لیکن آدمی حقیقتاً کافر نہیں ہوتا لیکن احتیاطاً تجدیدِ ایمان تجدیدِ نکاح کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو عقائد ہم سیکھیں گے ذاتِ باری طالت سے متعلق عقائد آسمانی کتابِ نبوہت رسالت جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت اور پھر اس کے علاوہ عقائدِ اہلِ سنت جو ضروری ضروریاتِ اہلِ سنت میں سے ہیں ان کا علم سیکھنا پھر آقامِ شرعیہ عملیہ پھر صغیرہ کبیرہ زہری باطنی گناہوں کی معرفت یہ شہر کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے یاد رکھیے نبی کریم نے واضح فرمایا تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے تم میں سے ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے ماتحت کے بارے میں کوئسٹن کیا جائے گا وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زوجہ کو ایسا رکھا کیوں کہ اس کو نہیں پتا تھا اور اس کے زبان سے اسے الفاظ نکلے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صاحبِ علم ہو جائیں پھر بھی خدا نہ خواستہ بے اختیار کبھی نکل جاتا ہے زبان سے لیکن کم از کم آپ نے فرض تو سیکھا ہوتا نا پھر زبان سے نکلا تو اس پہ گریفت ہوگی علم نہ سیکھنے کا ووال نہیں ہوگا ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب لا علم شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ اس لئے اچھی طریقے سے اس پر توجہ رکھیے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک بچی یہ کہتی ہے اس نے ہم سے کوئسن کیا کہ بعد اوقات جب والدہ مجھے بار بار کسی چیز پر ٹوکتی ہیں تو مجھ میں کوف سی پیدا ہو جاتی ہے میں بیزار ہو جاتی ہوں چھٹڑا پنتاری ہوتا ہے ایک تو اس کیفیت کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا اور دوسرا کبھی میں پلٹ کے جواب دے دیتی ہوں اگرچہ بعد میں مجھے ندامت شرمندگی ہوتی ہے لیکن کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں غیر اختیاری کیفیات پہ تو گریف نہیں لیکن ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے ورنہ پھر زبان سے الفاظ نکلیں گے اور مو سے نکل جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور والدہ سے معافی مانگنا واجب ہے یہ جو پلٹ ہے یہ مالت تجارت ہے کیونکہ اس کو بیچ کر پھر بعد میں کئی اور گھر بنانے کا ارادہ ہے تو یہ مالت تجارت ہے اور اس قسم کے پلٹ جن میں انسٹالمنٹ کے ذریعے آپ لے رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا جیسے ایک کروڑ کا پلٹ ہے اور آپ نے پچیس لاکھ انسٹالمنٹ دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ون فورت کے مالک ہو گئے ہیں جب سال گزر جائے تو آپ اس پلٹ کی کرنٹ ویلیو معلوم کریں اور اس کے ون فورت کے اوپر آپ ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالے کے کوئی اتنے حصے پلٹ کے آپ مالک ہیں اچھا مصر صاحب ایک سوال اور بھی آئے تھا کہ عید الفطر یا عید الازہ کے دن کسی کے آن جا کے تازیت کرنا کیا اس کی اجازت ہے جی تازیت کی بلکل اجازت نہیں ہوتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تازیت کا حکم دیا اس کے بعد نے کیونکہ یہ غم تازہ کرنا ہو جاتا اور یہ مناسب نہیں لیکن اگر کسی کے انتقال ہوا ہے تو اس نیت سے ملنے کے لئے جانا کہ وہ غم میں ہوں گے ان کا غم ہلکا ہو جائے گا اس میں حرج نہیں ہے جہاں دل جوئی کے لئے جانا اور یہ بھی شریع مسئلہ ہے کہ نبی کریم نے شاہد فرمایا کوئی کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے صرف عورت اپنے شوہر کی وفات پر چار ماہ دس دن سوگ بنائے سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم احساس غم علیدہ ہے اظہار غم علیدہ ہے غم تو ہوتا ہے پیارے کے جانے کا لیکن اظہار غم نہیں ہونا چاہیے جس کے علامت یہ کہ ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے میکپ نہیں کریں گے گھر میں کھانا نہیں بنے گا یہ گناہ ہے یاد رکھیں یہ میرے بھائی میں اندرہ غور سے سماعت فرمالیں یہ گناہ ہے آپ نئے کپڑے پہنیں آپ اچھا مطلب کھائیں پیئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے احساس غم اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پہنیں گے کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم اظہار غم کریں یہ پھر گناہ کے اندر جائیں گے